السلام علیکم جناب کیسے ہیں آپ لوگ آج ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ یہ خرشید کا ایسی ڈی سی فین ہے جو چلتے چلتے آف ہو گیا ہے مکینک کے پاس لے جا کر اس کو چیک کر آئے گیا مکینک نے کہا کہ اس پر ایک ہزار روپے کا خرچہ ہے اس کے کارڈ میں پرابلم آ چکی ہے مکینک نے کہا کہ اس کا کارڈ رپیر ہوگا یا پھر اس کا کارڈ چینج ہوگا اگر اس فین کا کارڈ چینج ہوگا تو دو ہزار روپے کا خرچہ ہے اگر اس کو رپیر کیا جائے گا تو ایک ہزار روپے کا خرچہ ہے مکینک کی شوپ سے یہ فین میں گھر لے کر آیا ہوں اور خود رپیر کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہ ایسی ڈی سی فین کا کارڈ ہے اور اس کو اوپن کر کے چیک کرتے ہیں کہ اس میں کیا پرابلم آ چکی ہے آپ کے سامنے کارڈ کو باہر نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کارڈ کو باہر نکال لیے گیا ہے اب اس کے کور کو اوپن کر کے چیک کرتے ہیں کہ کارڈ میں کیا پرابلم آئی ہے خرشید کے اے سی ڈی سی فین میں یہ کارڈ لگا ہوا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں دو ٹائپ کے کارڈ لگے ہوئے ہیں یہ بارہ وولٹ اور ٹو ٹوٹونٹی والا سرکٹ ہے اس میں ایک جیک لگا ہوا ہے جس میں تین کلر کی تارے لگی ہوئی ہیں اس جیک میں لگی ہوئی تین وائریں موٹر سائٹ پر کنیکشن کی گئی ہیں یعنی کہ فین کی موٹر میں لگائی گئی ہیں اس سرکٹ کو ہم باہر کی سیڈ پر نکال لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ سرکٹ میں کیا پرابلم آ چکی ہے سرکٹ کو بیک سیڈ سے اچھی طریقے سے چیک کر لیتے ہیں کہ کہیں سے اس کا پہنٹ جلا ہوا تو نہیں ہے اب ہم اس سرکٹ کا جیک نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور جیک کو الگ کر کے چیک کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس جیک میں لگی ہوئی وائریں سینٹر کی وائر جل چکی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس جیک میں لگی ہوئی تین پینیں بالکل اوکے ہیں ابھی آپ کو جیک بیچے کرا دیتے ہیں وائر ہیٹ ہونے کی وجہ سے جیک کی پلاسٹک بلیک ہو چکی ہے کمپنی کی فٹنگ کے دوران جیک میں لگی ہوئی وائر لوز ہونے کی وجہ سے جیک کا یہ حال ہوا اس جیک میں لگی ہوئی وائر کو سکرو ڈریور کی مدد سے الگ کر لیتے ہیں اس جیک میں تین پین لگی ہوتی ہیں وائر نکالتے ہوئے آپ جیک کی پین کو اچھی طریقے سے چیک کر لیں اور کلر کے سام میں وائر دوبارہ سے لگانی ہوگی کمپنی سائیڈ سے وائر لوز ہونے کی وجہ سے جیک کا یہ آلوہ سینٹر کی پین آپ دیکھ سکتے ہیں پنکے کی موٹر کی طرف سے آنے والی تین وائر کو اچھے طریقے سے چیک کر لیتے ہیں میرے پاس کٹر پلاس تو نہیں ہے پلاس کی مدد سے اس کو اچھی طریقے سے اوپن کر لیتے ہیں تینوں وائر کو پلاس کی مدد سے سیٹ کیا گیا تینوں وائر کو اچھی طریقے سے چیک کر لیں اور جیک کے ہول کے مطابق ان وائر کو سیٹ کر لیں سیٹ کی وائر آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اب موٹر کی طرف سے آنے والی ان تین تاروں کا اس جیک کے ساتھ کنیکشن کیا جائے گا جیک میں لگے ہوئے بولڈ کو لوس کریں اور سب سے پہلے سنٹر میں ایک بلک کلر کی وائر کا کنیکشن کیا جائے گا اس جیک کی رائٹ سیٹ پر ریڈ کلر کی وائر کا کنیکشن کیا جائے گا آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں ریڈ کلر کی وائر لگانے کے بعد اس جیک کے بولڈ کو اچھی طریقے سے ٹائٹ کر لیں تیسرا کنیکشن گرین وائر کا کیا جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں گرین کلر کی وائر جیک کے لپ سیڈ میں لگائی جائے گی اس وائر کو بھی جیک میں لگے ہوئے بولڈ کو اچھی طریقے سے ٹائٹ کر لیں جیک میں لگے ہوئے تین بولڈ کو سکروڈ ریور کی مدد سے اچھی طریقے سے چیک کر لیں جیک میں لگی وائر کو بھی اچھی طریقے سے چیک کر لیں وائر لوس تو نہیں ہے ایسی ڈی سی فین کے سرکٹ کو نکالا گیا تھا اس سرکٹ کو ہم دوبارہ سے اس میں ایجسمنٹ کر دیتے ہیں ایک بورڈ لگا ہوا تھا سرکٹ کے اندر سکروڈ ڈریور کی مدد سے اس سرکٹ کے بول کو بھی ٹائٹ کر لیتے ہیں اس سرکٹ کے بول کو اچھی طریقے سے ٹائٹ کرنے کے بعد جیک کو ہم اس کارٹ کے ساتھ دوبارہ لگا دیتے ہیں جیک لگانے کے بعد جیک کو اچھی طریقے سے چیک کریں اور اس کے کنیکشن بھی چیک کریں اچھی طریقے سے چیک کرنے کے بعد ہم اس پر کور لگا دیتے ہیں یہ اے سی ڈی سی فین والا کارڈ بن کر تیار ہو چکا ہے یعنی کہ اس کی رپیرنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کارڈ کو ہم دوبارہ سے فین کے ساتھ پٹ کر دیتے ہیں آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کارڈ کو فٹ کیا جا رہا ہے رپیر کیا ہوا کارڈ فٹ کرنے کے بعد اس میں دو عدد سکرو لگائے جائیں گے ایک سکرو لیف سائٹ پر لگے گا اور دوسرا سکرو رائٹ سائٹ پر لگے گا خرشید کمپنی کے اے سی ڈی سی والے فین میں نے سکس منت پہلے پرچیز کیے تھے سکس منت پہلے پرچیز کے جانے والے دو اے سی ڈی سی فین کے پرائز پندرہ ہزار روپے تھے اور اے سی ڈی سی فین میں ایک سادہ سرکٹ لگا ہوتا ہے اور اس سرکٹ میں ایک عدد سینسر لگا ہوتا ہے جو رموٹ کنٹرول کو کنیک کرنے میں مدد دیتا ہے خرشید کے نئے مادل میں بلوتوٹ سرکٹ لگائے جاتا ہے اس سرکٹ میں کوئی بھی رموٹ کنٹرول سینسر نہیں ہوتا اس فین کا رموٹ اور اس کا سرکٹ بلوتوٹ کے ذریعے ورک کرتا ہے فین میں لگے سادہ سرکٹ اور بلوتوٹ کے سرکٹ کا فرق میں نے آپ کو اچھی طریقے سے بتا دیا ہے سرکٹ کے سکرو لگانے کے بعد وائر کی سیٹنگ کر لیتے ہیں اس ایسی ڈی سی فین میں دو ٹائپ کے کنیکشن کی جاتے ہیں دو وائر بیٹری کی کنیکشن کی جاتی ہے اور دو وائر دو سو بیس وولٹ کی وائر ہوتی ہیں جس کو ہم ایسی ٹو ٹوئنٹی وولٹ بولتے ہیں بجلی کی وائر کے کنیکشن اور بیٹری کے وائر کے کنیکشن کو ہم اچھی طریقے سے باہر کی سائیڈ پر نکال لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو وائر بجلی کی ہیں اور یہ دو یلو کلر کی وائر بیٹری کی ہیں یلو کلر کی دو وائریں لگی ہوئی ہیں اس کے جیک کو میں آپ کو کیمرے کے ذریعے سے قریب سے چیک کرا دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں وائر پر لکھا ہوا ہے ڈی سی بارہ وولٹ اس وائر پر بیٹری کے کنیکشن کی جائیں گے اب آپ کو دوسرا جیک بھی چیک کرا دیتا ہوں جیک میں لگی ہوئی ریڈ وائر پر لکھا ہوا ہے ایسی ٹو ٹونٹی وارڈ فین کے کوروں کو لمبر وائز لگا دیتے ہیں سرکٹ کی حفاظت کرنے کے لیے سب سے پہلا کور لگائیں گے اس کے اوپر ایک چھوٹا کور لگائیں گے جس کے اندر چوڑیا بنی ہوتی ہے اس کو ٹائٹ کر لیں گے اور اس کے بعد تیسرا کور لگائیں گے الٹا کر کے ایسی ڈی سی والا فین ریپیر ہو کر ریڈی ہو چکا ہے اسٹال ہونے کے لیے میں نے فین کو اسٹال کر دیا ہے اس کے تمام کنیکشن کر دیا ہیں اب اس فین کو چیک کرتے ہیں فین کو چلانے کے لیے بورڈ میں لگے ہوئے بٹن کو اون کرتے ہیں فین کا بٹن اون کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں فین اون ہو چکا ہے فین کو بیٹری کے ذریعے چلائے گیا ہے فین کے سرکٹ کو ریپیر کرنے کے بعد اس کا ٹیسٹ کیا گیا اور ریپیرنگ کامیاب ہوئی فین کی سپیڈ کو رموٹ کنٹرول کے ذریعے کم زیادہ کر کے چیک کرتے ہیں سب سے پہلے ہم رموٹ کنٹرول کے ذریعے سپیڈ کا ایک لمبر کو سیلیکٹ کرتے ہیں رموٹ کنٹرول کے ایک لمبر کے بٹن کو دبانے کے بعد ہم چیک کریں گے کہ فین کی سپیڈ کم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بٹن کو دبانے کے بعد فین کی سپیڈ آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے پرپورٹ کنٹرول کے ذریعے سے ہم دوسرے لمبر کو سلیکٹ کرتے ہیں اور دوسرے لمبر کو دبانے کے بعد ہم چیک کریں گے کہ فین کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں فین کی سپیڈ زیادہ ہو چکی ہے اسی طرح ہم تیسرے لمبر کی بٹن کو بھی چیک کر لیتے ہیں کہ تیسرے لمبر کی بٹن دبانے کے بعد فین کی سپیڈ بڑھتی چلی جائے گی میں نے اس ویڈیو میں آپ کو خرشید کے اے سی ڈی سی فین کے سرکٹ کارڈ کو رپیر کیا اور فین کو دوبارہ سے اسٹال کرنے کے بعد آپ کو چیک کر آیا اس کی سپیڈ بھی چیک کرائی فین بلکل پرفیکٹ فرک کر رہا ہے اس ویڈیو بنانے کا مین مقصد یہ تھا کہ مکینک حضرات دو سو روپے کا کام ہوتا ہے اور اس کے ہزار سے پندرہ سو روپے لے لیتے ہیں اے سی ڈی سی کارڈ سرکٹ رپیرنگ کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبکرائب کریں